دوستو یہ دن تھا 23 فروری 1951 کا جب راول پنڈی میں ایک انتہائی سیکرٹ میٹنگ چل رہی تھی جس میں چند فوجی افسر اور کچھ سیویلینز شامل تھے دراصل یہ لوگ ایک بہت بڑی سازش پلان کر رہے تھے کہ حکومت کا تختہ کس طرح اُلٹا جائے اور یہ سازش تقریباً کئی مہینوں سے چل رہی تھی اور کیا آپ جانتے ہیں اس میں کون شامل تھے ایک تو جنرل اکبر خان اور دوسرا پاکستان کے معروف شایر فیض عمد فیض مگر دوستو پھر آخر ایسا کیا ہوا سازش کا سارا بھانہ پھوٹ گیا دوستو میں ہوں محمد انظرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری چینل اور دا ہسٹری چینل کے آج اس اپیسوڈ میں حکومت کے خلاف تختہ اُلٹنے کی یہ پہلی سازش کی داستان ہم آپ کو دکھائیں دوستو اس سازش کو پاکستان کی تاریخ میں راورپنڈی کانسپریسی کیس کا نام دیا جاتا ہے اس سازش کا انکشاف یاکتالی خان کے دورہ امریکہ کے دوران ہوا جب پاکستان کے چیف اوارمی سٹاف جنرل گریسی اپنی کمانڈ جنرل اویو خان کو دے رہے تھے وہاں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پاک آرمی کے اندر ایک منظم گروہ ہے جو کہ مسلسل حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے جب جاکتالی خان دورے کے بعد واپس آئے تو انہیں جنرل ایوب خان نے یہ بتایا کہ پاکستان کی آرمی کے اندر جنرل اکبر خان جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہ کمینیس ٹائپ ہیں اور حکومت کے خلاف سازشیں کر کے اس پر قبضہ چاہتے ہیں جو جنرل صاحب کی بیگم صاحب تھی وہ ہر جگہ پہ جب جاتی تھی تو گورنمنٹ کو برا کہہ کرتی تھی اور اس کی ایک کرٹیسزم کرتی تھی کشمیر پالیسی پہ کرتی تھی گورنمنٹ کو شک ویسی پڑ گیا تھے یہ کہ اب ایک جنرل کی بیگیس قسم کی باتیں کرتی ہے انہوں نے ان کے اوپر وہ سی آئی ڈی لگا دی تھی اور ان کے بھر کے گھر میں ایک دو سی آئی ڈی کے بندے بطور بیارہ کام کر رہی دراصل اس سازش کے مرکزی قدار جنرل میجر اکبر خان کا لیاکتالی خان کے ساتھ کشمیر کی جنگ کے اوپر بہت بڑا اختراب تھا وہ کہتے تھے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ سیز فائر کر کے کشمیر کو انڈیا کی جھولی میں نال دیا ہے کیونکہ جنرل اکبر خان کشمیر کی جنگ میں فوج کی لیڈنگ رول تھے جو کہ کمانڈ کر رہے تھے جبکہ پاکستان کے اندر کمیونسٹ گروپ یہ سمتا تھا کہ لیاکتالی خان کے دورے امریکہ کے بعد پاکستان تیزی سے امریکی بلوک میں شامل ہو رہا ہے دراصل اس سازش کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ میجر جنرل اکبر خان کی بیوی نسیم اکبر خان کا فیض امد فیض اور سجاد زہیر کے ساتھ تعلقات کافی اچھے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر اکبر خان اور کچھ کمیونسٹ سیویلینز اور پارٹی کے ممبرز کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جس کے بعد ان کی ملاقاتیں کافی حد تک بڑی اور ان لوگوں نے حکومت کے خلاف سازش کرنے کی ٹھان لیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر حکومت کا تختہ اُلٹ دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو کمیونسٹ پارٹیز کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم پاکستان کو اپنے طریقے سے کمیونسٹ اسٹیٹ بنا دیں گے اور روس کی جارت دھکیر دیں گے سو اس طرح اس سازش کی پہلی بیٹھک تیس فروری انیس سو اکیامن کو راول پنڈی کے اندر ہوئی جہاں کچھ فوجی افسس کے ساتھ سیویینز بھی شامل تھے یہاں میجر اکبر خان اور نصیب اکبر نے ایک بہت بڑی دعوت کا انقاد کیا جہاں معروف شہر فیض امد فیض سجاد زہیر اور محمد حسین اتا شامل تھے یہاں منصوبہ کچھ اس طرح ترطیب دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے خواجہ نازمت دین گورنر جنرل پاکستان کو گرفتار کر کے اربور کیا جانا تھا کہ وہ لیاقت علی خان کی حکومت کو برف طرف کر دیں اور پھر ایک اربوری حکومت کی تشکیل کا اعلان کریں گورنر جنرل اور پرائم منسٹر دونوں میں نے آنے والے تھے وہ تب تو کراٹی کیپیٹل تھا یہاں سے وہ پینڈی آ رہے تھے تو جنرل اکبر کا یہ پلان تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے اور گورنر جنرل سے گورنمنٹ کو ڈیزولف کرنے کا اور آرڈر نکلوایا جائے اور اس کو گورنمنٹ کو ڈیزولف کریں اور انٹریم ایک گورنمنٹ جس طرح ہوتا ہے ملیٹری گورنمنٹ وہ اس کی جگہ پہ کنسٹیٹوٹ کریں لیکن دوستوں یہ سازش آخر کب تک چلنی تھی کیونکہ ان کے پیچھے پہلے سے ہی سی آئی ڈی لگا دی گئی تھی سو اس کا انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت کے پاکستان کے چیف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان نے خود وزیر اعظم دیاقتلی خان کے روبرو کر دیا جس کے بعد اس سازش کا سارا بھانہ پھوٹ گیا اور یہ سازش ناکام رہی جہاں جنرل اکبر خان کے ساتھ ان کی بیگم فیض عمد فیض کے ساتھ تقریباً پندرہ آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ جلائے گیا چنانچہ سب سے پہلے جو پکڑے گئے چار بندے پکڑے گئے چار بندوں کو گرفتار کیا گیا ایک جنرل اکبر خان ہمسلف ایک ان کی بیگم صاحبہ ایک برگیڈیر لتیف تھے کوئٹا کے ان کو پکڑا کیونکہ وہ پتہ نہیں کہے اس کی اہمیت ان کو انہوں نے سمجھی زیادہ کے ہے جہاں پہ اور سائزم سائز یہ چار جو نمائی بنزے پہلے گرفتار یہ تھا کہ اس وقت کچھ لوگ ہمارے کومنیس تھے جس میں سب سے مشہور فیضہ بھی تھے مگر ایک جنرل جنجوہ ہوتے تھے اور بھی فوجی تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ ٹک آور کر کے تو پاکستان کو روس کے ساتھ ملڈاویس کر کے تو کومنیس ٹیٹ میں تھے تو وہ ہوا یہ کہ جنرل جنجوہ کی بیوی نے ایک پارٹی پہ زیادہ بول دیا تو پتہ چل گیا یہ سادش دوستو حکومن نے ایک خاص ایکٹ پاس کیا جسے راول پنڈی کونسپریسی کیس سپیشل ٹربینل ایکٹ کہا جاتا ہے جہاں تین ججز کے اوپر مبنی ایک ٹربینل قائم کیا گیا اور اس کیس کی سنوائی ہیدراباد سینٹرل جیل کے اندر شروع کی گئی جہاں جیل کے اندر عدالت قائم کی گئی کیس کی پہلی سنوائی انیس سو اکیامن پندرہ جون کو شروع ہوئی جہاں ملزمان کی بقالت حسین شہید سوروردی جو کہ اوامی مسلمیلی کے صدر تھے انہوں نے کی سو یہ کہ اس دوستو دھائی سال تک چلا اور دھائی سال کے بعد سارے ملزمان کو سزائے دی گئی کئی کئی سالوں کی لیکن دوستو یہاں ایک چھوٹا یہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ بھی ہوا ہوا کچھ یوں کہ جو ایکٹ اس کونسپریسی کیس کے لیے پاس کیا گیا تھا راول پنڈی کونسپریسی ایکٹ اسے لیگل طور پر جاری کرنے کے لیے خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کا دستخط چاہیے تھا جو کہ اتفاقیا طور پر یا کہہ سکتے ہیں کوتائی کی وجہ سے انہیں مل سکا تو پھر ہوا یہ کہ لیگلی قانونی طور پر یہ سارے ملزمان مظلوم تھے کیونکہ کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا تو انہیں سزائیں کس بنیاد کے بردی جانی تھیں اس کے علاوہ بھی دوستوں انہیں سو پچپن چھپن میں حسین شہید صوروڑدری نے ایز اللہ منسٹر اپنا انفیوئنس بھی نیوز کیا اور ان سارے ملزمان کو ایمینسٹری دے کر ریاہ کر دیا گیا اول پندی کانسپیریسی کیس کا سپیشل ٹریبیونل ایکٹ پاس کیا تھا آج پارلیمنٹ نے اس کو گورنر جنرل کا ایسنٹ ملنا ہوتا ہے کہ اگری وہ نہیں دیا تھا گورنر جنرل بھول گیا ہے یہ کیا ایک فلاہ لیگل فلاہ یہ ایک اونسر بھی جیسے بنتا ہے it had not received the ascent of the governor جنرل لیکن بعد میں سورووردی نے as a law minister اپنا انفیوئنس یوز کر کے کہا کہ یہ وہ لیگل فلاہ بھی ہیں یہ بھی ہیں ان لوگوں کو ایمینسٹی دے چھوڑو اب میں جنرل پھر ایمینسٹی ڈیکلیئر کی گئی ایمینسٹی میں سب کو چھوڑ گیا یوں قومی زندگی میں تہلکہ اور سنسنی پھیلانے والے راولپنڈی کانسپیریسی کیس کے سارے ملزمان انیس و پچپن میں رہا کر دیئے گئے پندرہ ملزمان میں سے کئی لوگ ہندوستان چلے گئے اور کئی لوگ کمینسٹ گلوٹ میں شامل ہو گئے اس کے علاوہ مرکزی کردار میجر جنرل اکمر خان انیس سو بہتر میں ظرفکار علی بھٹو کے چیف سیکیورٹی ایڈوائزر بن گئے فیض امد فیض اس جیل کی ریاہی کے بعد اپنی تحریک میں آگے چل پڑے چونکہ فیض امد فیض شروع سے ہی اس سازش کے طریقے کار سے پہلے سے ہی اختلاف رکھتے تھے برحال سارے اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہو گئے لیکن دوستوں اس کے بعد کیا ہوا وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دن دہارے قتل کیسے کر دیا گیا لیاقت علی خان کے کیس کی تفتیش انتہائی غیر سنجیدگی سے آخر کیوں کی گئی اور وزارت کا کٹ پتلی تماشا کیسے شروع ہوا یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دا ہسٹری آف پاکستان کی اگلی جسٹ میں ہیں اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ دا ہسٹری چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں شیئر کریں آپ کو ڈسکرپشن میں اور بھی بہت ساری امیزنگ وڈیوز مل جائیں گی آپ ان کے اوپر کلک کر کے ضرور دیکھیں انچالا ایسی انٹرسٹنگ اگلی وڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی